بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آج اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ ڈیٹا بیس میں جو ہمارا اگزیسٹنگ ڈیٹا ہے ہم اس ڈیٹا کو کیسے موڈیفائی یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں ہم ڈیٹا جو پہلے ایڈ کر چکے ہیں ہم نے فرسٹ ویڈیو میں دیکھا تھا کہ ہم انسٹ کی قریری یوز کرتے ہوئے ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا اپنا سیو کر سکتے ہیں ایڈ کر سکتے ہیں پھر ہم نے ڈیٹا کو سیلیکٹ کرنا یا سیچ کرنے کا آپشن ہم نے دیکھا تھا اب تھرڈ جو ہے ہم کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیٹا کو یہاں پہ ہم سیچ کرنے کے بعد اس میں کوئی موڈیفیکیشن کرتے ہیں کسی بھی یہاں پہ جو ڈیٹا ہے یا آپ پہ جو اٹریبیوٹ ہے سٹیبل کا ہم اس میں کوئی موڈیفائی کرتے ہیں اور اس کو پھر ہم سیو کریں گے تاکہ وہ ڈیٹا اپ ڈیٹ ہو سکے تو چلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس اپنے ڈیزائن کو موڈیفائی کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک مزید بٹن ایڈ کر لیتے ہیں ہم اپ ڈیٹ کا تو یہ ٹول باکس اوپن کرتے ہیں یہاں سے ایک بٹن ہم یہاں پہ پلیس کر لیں گے اس کا ٹیکس چینج کرتے ہوئے ہم اس کا ٹیکس ایڈ کر دیتے ہیں اپ ڈیٹ تو اب ہم اس بٹن کی فنکشنیلٹی سائٹ کریں گے تو ہم اس پہ ڈیبل کلک کر کے اس کا ٹیکس ایڈ کر لیتے ہیں اور یہاں بھی ہم اپنا کوڑ لکھیں گے سب سے پہلے ہم ٹرائی کیچ بلوگ بنا لیتے ہیں جی یہ ٹرائی اینڈ کیچ بلوگ من کے اس میں ہم ایکسپشنز دے لیتے ہیں اور یہاں پہ اس ایکسپشن کے اکارڈنگ ہم ایسے ڈسپلی کروا دیتے ہیں جی اب ہم کیوری لکھیں گے اپنی اپ ڈیٹ کی تاکہ جو ڈیٹا ہم نے یہاں پہ موڈیفائی کیا ہے کسی بھی پرسن آئی ڈی کے اگینسٹ ہم اس کو ٹیبل میں ڈیٹا بیس میں یہاں پہ اس کو اپ ڈیٹ کر سکیں ٹھیک ہے یہ ہمارا وہ ٹیبل ہے کیوری ہم لکھنے سے پہلے کنیکشن کو اپن کریں گے کون ڈاٹ کو اپن اور اسکیل کمانڈ جی یہاں پہ کیوری کا نیم ہم رکھ لیتے ہیں کوئی بھی نیو ایسکیل کمانڈ اور یہاں پہ ڈبل کوٹس سٹارٹ میں ڈیٹ سائن اور ڈبل کوٹس کے بعد کومہ اور پھر ہم کونکشن کو یہاں پہ ڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے اپنی کیوری لکھنی ہے اس کیوری کے لیے یہ ہمارا سینٹریکس ہے وہ اس طرح ہے کہ ہم نے اپ ڈیٹ کا کیوری ڈیوز کرنا ہے پھر ہمارا وہ ٹیبل نیم آئے گا جس کو ہم اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کا نیم ہے پرسن انفو تو پرسن انفو اس کے بعد ہم نے سیٹ کا کیوری ڈیوز کرنا ہے سیٹ جس کولم کی آپ نے ویلیو اپ ڈیٹ کرنی ہے اس کولم کا نیم آئے گا ہم چینج کرنا چاہ رہے ہیں ویلیو نیم کی اور ایکول کا سائن اور یہاں پہ پھر ہم اس کی ویلیو دیں گے جو جس کی ویلیو ہے وہ ہم نے اسی ٹیکس باک سے لینی ہے جس طرح ہم نے پہلے انسٹ کی کیوری میں دیکھا تھا کہ ہم ان کی ویلیوز جہاں کو آم سے ڈریکٹلی گیٹ کریں ٹیکس باک سے اس کا نیم جو ہے نیم انڈرسکور ٹیکسٹ ہے اس کا ہم ٹیکسٹ اس میں سیٹ کر دیں گے پھر کومہ یوز کریں گے اس کے بعد ہم نیکس کولم یوز کریں گے جس کی ہم نے ویلیو اپ ڈیٹ کرنی ہے وہ ہمارے پاس ای میل ہم اس کی ویلیو جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ایکول سائن ٹیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ٹیکس باکس ہے وہ یہ ہے ای میل انڈرسکور ٹیکسٹ اس کی ویلیو ہم یہاں پہ سیٹ کریں گے جو بھی آپ موڈیفائی کر چکے ہوں گے وہ نئی ویلیو جو اس فارم پہ موجود رکھیں ٹیکس باکس میں وہ ویلیو یہاں پہ اپ ڈیٹ ہوگی نیکسٹ ٹیک ہے ہم اس کو کوپی بیس کر کے کوٹ کو تھوڑا چینج کرتے ہوئے یوز کر لیتے ہیں نیکسٹ ہمارا کولم ہے فون اور ٹیکس باکس کا نیم بھی فون انڈرسکور ٹیکسٹ ڈوٹ ٹیکسٹ ہم اس کا get کریں اور پھر یہاں پہ نیکسٹ ہمارا کولم ہے اڈریس اور ٹیکس باکس ہمارا اڈریس ٹیک ہے یہ ہماری کیوری ہو گئی یہ ہے یہاں تک آپ کی کیوری جس میں ہم ایڈ کریں گے کہ ہم کی سپیسیفک رو کے لیے یا سپیسیفک رو کارڈ کے لیے ہم نے ڈیٹا کو موڈیفائی کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ وہ ویر کلاس یوز نہیں کریں گے تو تمام ڈیٹا جتنی بھی روز ہوں گی وہ سب موڈیفائی ہو جائیں گی کیونکہ ہم نے یہاں پہ جس ٹیبل کا نیم دیا کہ اس ٹیبل میں یہ نیم ای میل اور جتنے کولمز ہم نے جہاں پہ لکھے ہیں ان سب کا یہ ڈیٹا اپ ڈیٹ کر دے گا ہم یہاں پہ ویر کلاس موز کریں گے ہم نے یہاں پہ کنڈیشن لگا دینا ہے ویر آئی ڈی اس ایکویل ٹو جی یہاں پہ ہم سٹیکس باکس کا نیم یوز کریں گے جی یہ جو آپ کا آئی ڈی ہے نا یہ یہاں پہ ہم جس پرسن کو سرچ کر چکے ہوں گے اسی کا آئی ڈی یہاں پہ ہوگا اور ہم اسی کے اگینسٹو ڈیٹا ہے اس کو موڈیفائی کریں گے اور آئی ڈی کو ہم موڈیفائی نہیں کریں گے اس کے لئے ہم یہ یوز کر سکتے ہیں اگر ہم یوزر کو رسٹکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آئی ڈی کو موڈیفائی نہ کریں یہاں سے تو ہم کیا کریں گے کہ جب اس کو سرچ کرتے ہیں ریکارڈ کو تو ہم اس ٹیکس باکس کو ریڈ آن لی کر دیں گے تو چلیئے پہلے تو ہم اس کو اپ ڈیٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم ریکارڈ یہاں سے اس کو اپ ڈیٹ کریں گے اس آئی ڈی کے انگیسٹ پھر ہم وہ رسٹکشن بھی لگائیں گے کہ اس کو ریڈ آن لی کرتے ہیں تاکہ یوزر جو ہے وہ یہاں پہ آئی ڈی کو موڈیفائی نہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری کیوری کمپلیٹ ہو گئی اور یہاں پہ نیکس ہم کیا کریں گے اس کیوری کو ایگزیکیوٹ کریں گے کیوری سکسیسفل ایگزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو ہم میسیج ہو کروا دیں گے جی میسیج ہم یہ ڈسپلی کروائیں گے ڈیٹا اپ ڈیٹیٹ ٹھیک ہے اور اس کے بعد کنیکشن کو کلوز کر دیں گے یہاں پہ بھی ہم نے پیچ بلوک میں بھی کنیکشن کو کلوز کرنا ہوتا ہے جی اس کے علاوہ ہم ری سیٹ کا فنکشن یوز کرتے ہیں تاکہ یہ فارم کلیر ہو جائے آپ کے سکسیسفل ڈیٹا جب سبمٹ ہو جاتا ہے ڈیٹا بیس میں سیو کرنے کے لیے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ہم کنیکشن کلوز کے بعد ری سیٹ کا فنکشن بھی کال کر دیتے ہیں جی اب ہم اس کوڈ کو رن کر کے دیکھتے ہیں کیا آیا کہ ہمارا یہ کوڈ سکسیسفلی ورک کر رہا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ہم اس کو رن کر رہے ہیں ہم کوئی بھی ایک ریکارڈ بھی ہے وہ سیچ کہہ لیتے ہیں لائک یہاں پھر ہم آئی ڈی انٹر کرتے ہیں سیچ اور ہم یہاں سے اڈریس جو ہے اس کو موڈی فائی کرتے ہیں کونٹیکٹ نمبر کو ہم موڈی فائی کرتے ہیں کوئی ریفرنٹ ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں یہ ڈیٹا اپ ڈیٹیٹ ٹھیک ہے ہم نے اڈریس میں لاہور لکھا اور یہ فون نمبر چینج کیا ہے تو ہم اوکی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ڈیٹا بیس میں یا اس کو ہم دوبارہ رن کر کے سیچ کر کے ہی دیکھ لیتے ہیں 4 ڈی ہے اس کا ہم سیچ کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ کا نیو ڈیٹا یہاں پہ شو ہو رہا ہے ڈیٹا بیس میں سی بھی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں آپ کا ڈیٹا جو اپ ڈیٹ ہوا ہے اس میں میں ایک چیز آپ سے یہ کہی تھی کہ ہم یوزر کو یہ اللہ نہیں کریں گے کہ وہ آئی ڈی کو چینج کریں گے کیونکہ ہمارا یہ ڈیٹا جو موڈیفائی ہو رہا ہے اپ ڈیٹ ہو رہا ہے یوزر چاہے تو یہاں سے آئی ڈی چینج کر سکتا ہے ہم اس کو یہ اللہ نہیں کریں گے اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم سرچ کا یہ بٹن یوز کر رہے ہیں ڈیٹا ہمارا سرچ ہو جاتا ہے تو ہم اس ٹیکس باکس کو ریڈ آن لی کر دیں گے چلیئے وہ دیکھنے ہیں یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں کنیکشن کلوز ہو گیا ڈیٹا اب اگر سیکسیسفلی سرچ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس ٹیکس باکس کو یوز کرتے ہیں اس اور اس کا نیم ہے ڈی ڈوٹ 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 ٹھیک ہے ہم اس کو ٹرو کر دیتے ہیں یہاں پہ اب دیکھئے گا پھر اس کو ہم ری سیٹ میں اس کو فالس کر دیں گے تاکہ دوبارہ جب ری سیٹ فنکشن کال ہو تو یہ دوبارہ سے فالس ہو جائے اور ایڈی ٹیپل ہو جائے یہ دیکھیں یہ فور میں نے انٹر کیا اس کو سیچ کر رہا ہوں ڈیٹا آپ کا سیچ ہو گیا لیکن یہ ایڈی ٹیپل نہیں ہے ریڈ آن لی ہے ٹیک ہے میں اس کو بیک سپیس پریس کر رہا ہوں نہیں ہو رہا میں یہاں سے نیمرک کیسے کوئی ڈیجٹس انٹر کر رہا ہوں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا مطلب کہ یہ آپ اس کو ایڈیٹ نہیں کر سکتے اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ اپ ڈیٹا ایڈیٹ کر سکتے ہیں سکسیسفلی ٹھیک ہے میں اس کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں اوکے اب ری سیٹ ہوا ہے تو یہ دوبارہ ایڈی ٹیپل ہے آپ یہاں پہ کوئی بھی آئی ڈی انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوبارہ جب میں نے اس کو کیا ہے تو وہ پھر ریڈ آن لی ہو چکا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہتر ہیں کہ آپ یوزر کو نا کریں کہ وہ آپ کا آئی ڈی چینج کرسے کہ یوزر اینڈ پہ نہ چھوڑیں اس کو آپ خود اپنے یہاں پہ ڈیزائن میں یا پروگرامنگ میں آپ اس چیز کو سیٹ کریں کہ آپ کس چیز کی رسٹکشن لگانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہم جو ہمارا اگزیسٹنگ ڈیٹا ہے ہم اس کو موڈیفائی کس طرح کر سکتے ہیں یا اپ ڈیٹ کس طرح کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم اپ ڈیٹ کی کیوری یوز کرتے ہیں تو وہ میں نے آپ کو سکسیسفلی یہاں پہ کیوری لکھ کے اس کو رن کر کے دکھایا ہے نیکس ویڈیو جو ہوگی ہم اس میں ڈیٹا کو ڈیلیٹ کریں گے ہم ڈیٹا جو آلیڈ یہاں پہ موجود ہیں اگر آپ کسی بھی ڈیٹا کو یہاں سے ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس طرح کریں گے انشاءاللہ ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے آج تک کے لئے اتنا ہے اللہ حافظ